موسیقی سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں درشتگردوں کی موجود کی اطلاع پر اپریشن شدید فائرنگ کے تبادلے میں دو درشتگرد عبداللہ اور خالد عرف جانان حلات مارے گئے درشتگرد شہریوں کی ٹارکٹ کلنگ سمیت درشتگردی کی متعادل کاروائیوں میں مولابس تھے علاقے میں ایک لیرنس آپریشن جاری ہے آئی ایس پی آر موسیقی موسیقی کراچے میں نیشنل ایرو سپیس سائنس این ٹیکنالوجی پارک سیلیکون کے دوسرے باقی صداحی تقریب آرمی چیف جنبر آسی مونیر تقریب کے محوالے خصوصی تھے منصوبہ تقنیتی ترقی کو فروغ دے گا قوم کے لیے خود انہیں سارے کا پلیٹ فارم ثابت ہوگا نوجوانوں اور آئندہ نسلوں کو بے پناہ پوائد حاصل ہوں گے آرمی چیفی گفتگو ٹیکنالوجی پارک کے سنگے میل کے حصور میں پاک فضائیہ کی کوششوں کو سرہا منصوبہ ایرو سپیس سائبر اور آئی ٹی کے حوالے سے اہم پیش راکت ہے ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو کی بریفنگ آرمی چیف کا کور ہیٹکوارٹر کراسٹری کا بھی دورہ جنرل آسی مونیر کو آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر انٹرو پارٹی انتخابات اور انتخاب نشان بلے کا معاملہ الیکشن کمیشن کے خلاف کو ہمیں عدالت دلخواست پر سواد پشاور ہائی کروٹ کا الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری سولہ جنوری تک جواب طلب کر لیا جسٹر شکی احمد اور جسٹرز وکار احمد نے سمات کی پشاور ہائی کروٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی سرٹیفیکیٹ ویب سائٹ پر شائع کرنے کا حکم دیا تھا عام انتخابات میں امیدواروں کے دسپردار ہونے کا وقت ختم ہو گیا الیکشن کمیشن نے خاخذات نامزدگی واپس لینے کے لیے اوقاتے کار میں رات نو بجے تک تاثیر کر دی انتخاب نشانات کی لاٹمنٹ کل ہوگی ریٹرن ایک افسران کل امیدواروں ہی حتمی فہرست آویزان کریں گے الیکشن کمیشن نے تیرا سیاسی جماعتوں کو ڈیلیس کر دیا الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے انٹرپارٹی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سما دیا تیرا سیاسی جماعتوں نے انٹرپارٹی انتخابات کو سنجیدہ نہیں لیا فیصلے کا مطن آئی ایم ایف کے پاکستان میں برزگاری اور مہنگائی کی کمی کی پیش گئی شرعہ 18.5 فیصد رہنے کا امکان گزرشتر سار کے مقابلے میں معاشر شرع نمو میں اضافہ متوقع آدم مالیاتی دارے نے اخراجات محصولات اور گرانٹس میں اضافے کا امکان بھی ظاہر کر دیا شدید دھون کے باعث راستے گم حد دینے کا کم ہونے پر موٹروے کو مختلف مقامات سے ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا موٹروے ایم فائل شرعہ سے ظاہر پیر تک بند کر دی گئی شہری دھون کے دوران فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنائیں ترجمان موٹروے پولس